چلے اب اگلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں ایک قدم ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس مرتبہ ہم بات کریں گے ہم نے کتنے سولیشن اے بی سی تک آگئے نا اب ہم ایک اور سولیشن ایکسپلور کرتے ہیں اچھا ہے تو یہ سیکنڈری کیس ہی لیکن اس میں ہم اپلائی کیا کریں گے ایک یوریسٹک اپلائی کریں گے یوریسٹک کس کو کہتے ہیں یوریسٹک کا مطلب ہے گیس ایک ایجوکیٹڈ گیس آپ کریں کہ میرا سولیشن یہ ہو سکتا ہے اور پہلے اس کو ریچ کریں اور اس کو ریچ کرنے بعد اگر آپ اس سے بہتر مزید کر سکتے ہیں اس گیس کو انپروف کر سکتے ہیں تو انپروف کریں تو اس کو کہتے ہیں یوریسٹک یوریسٹک بھی آپ سمجھ لیں اپروچ ہے یہ جو ہم کام کر رہا ہوتا ہے گریڈی میں بھی گریڈی بھی ایٹسیلف ایک یوریسٹک ہی ہے لیکن گریڈی ایک فکسٹ اس کے ساتھ چلتی ہے ایک فکسٹ پیٹرن کے ساتھ کہ بھائی یو آلویز لک فور دا کرنٹ بیسٹ سولیشن تو اس لئے اس کو نام دے دیا گریڈی باقی یوریسٹک کسی بھی طرح کی ہو سکتے ہیں ہم بیسکلی گیس کرتے ہیں کہ ہمارا سولیشن کیا ہو سکتا ہے اچھا اب یوریسٹک کیا ہے ہماری یوریسٹک یہ کہتی ہے کہ جن لوگوں نے کراچی بسز میں بیسکلی سفر کیا ہے تو جانتے ہیں کہ بس اڈا جس کو ہم کہتے ہیں یعنی وہ سپوٹ جہاں پہ بہت سارے بسز جمع ہوتی ہیں روٹس کی وہاں پہ ایک روٹ کی بس نہیں ہوتی صرف یعنی شہر کے مختلف کونیں ہوں گے وہاں پہ کئی روٹس کی بسز ہوتی ہیں جو بسز کے ٹرمنس بھی ہوتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں وہ ٹاور کی کراچی میں ٹاور بہت ساری بسز کا ٹرمنس ہے یعنی آخر سٹرپ وہی ہے وہاں سے وہ مڑ کے واپس اپنے اوریجن کی طرف جائے گی اسی طرح اگر ہم آہ بات کر لیں نیو کراچی میں تو نیو کراچی بہت ساری بسز کا الیسٹس سکوائر ہے بہت ساری بسز کا وہ جو ہے وہ اوریجن پوائنٹ ہے یعنی اوریجن بھی اور ٹرمنس بھی دونوں زائرے بیک اینڈ فورس ہوتی ہے بسز تو ان دونوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ سے جہاں پہ ہمیں گیس کریں گے کہ کافی بسز جمع ہوتی ہیں ابھی ہم کیوں کہنا چاہ رہے ہیں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو نہیں پتا نا کہ میرے ڈیزائر ڈیسٹینیشن تک کون سی بس جا رہی ہے تو آپ کوئی بس جو بس اویلیبل ہے اس میں بیٹھ جائیں اور ٹاور پہ اتر جائیں بہت ہائی چانسز ہیں کہ ٹاور سے کوئی دوسری بس ملیا گی ڈیریکٹ جو آپ کے ڈیسٹینیشن تک آپ کو پہنچا دے تو یہ ایک طرح کی یورسٹیک ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ الاسیو اسکوائر کی بات کریں بہت ساری بسز ہیں جو الاسیو اسکوائر سے کراچی کے دوسرے مختلف جگہوں پہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے اب تو یہ جو ہم نے ٹاور کی اگزیمبل دیکھیں یہاں پہ ٹاور کیا ایکٹر ہے ایک ایسا سٹاپ جہاں پہ بہت سارے روٹس کی بسز جمع ہوتی ہیں تو ان کا جانے کے لاسٹ سٹاپ ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ اگر میں چلا ہوں بلفاز وارٹر بم سے اور مجھے جانا ہے اورنگی ٹاؤن ڈس نمبر آپ کو نہیں پتا نا کونسی بس جا گیا آپ پورا شہر کرو سفر کر کے اتر جاؤ ٹاور پہ ٹاور پہ کوئی بس ضرور مل جائے گی آپ کو جو آپ کو اورنگی ٹاؤن نمبر دس اتار دے تو یہ ہے ہماری یوریسٹک اچھا ایک چیز جیسے گریڈی میں ہم یہ نہیں کہا سکتے نا کہ بھئی ہم نے گیارنٹی کر دیا آپٹیبل سولیشن اسی طرح یہ جو ہم یوریسٹک ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اپٹیبل سولیشن ہی آئے ہو سکتا ہے ان فیکٹ آپ کے پاس کوئی بہت ہی ایزی سولیشن ہوتا لیکن آپ نے پورے شہر کا سفر گیا ٹاور گئے اور پھر جو ہے آل دا بے بیک کسی اور جگہ گئے تو ہو سکتا دو سٹاپس میں ایک اور کوئی شورٹر شورٹر پاتھ ہوتا ہوتا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی میکنگ گس یہ میری ڈیسٹی کیا جس کے سولیشن لانے کے چانسز زیادہ Jug بہت حد تک چانسز ہیں کہ یہ سولیشن پروڈیوز کر دے گا یہ میتھڈ تو خیر اس کی ہم ورنگ ڈیزائن اور اگزامل بھی دیکھیں گے ہم آتے ہیں اپنے آگریم کی طرف بیٹھائی سیوڈو کوڈ ان فائللی ہم کوڈ بھی کر دیں گے اچھا اب اس کا الگریزم کیا کہے گا ہمیں اپنے سٹار سے اینڈ پہ جانا ہے یعنی اگر میں بات کرتا ہوں روٹ نمبر فور ایل کی اور سٹارٹ کرو اے سے تو بالکل اینڈ پہ جاؤں گا اور اگر آپ سمجھیں مجھے پہنچنا ہے ایچ پہ اے سے مجھے ایچ نہیں بلکہ کچھ اور چوز کرتے ہیں آئی کی بات کر لیتا ہے چلے جا آئی پہ جانا نہیں لیکن اے سے لے کے آئی تک کا ڈائریکٹ روٹ موجود ہے چلے کئی 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 ورکس اے سے میں جے جاؤں گا اور جے میرا ٹرمینس ہے نا اب جے سے میں کئی پہ جا رہا ہوں پوسیبل ہے انفیکٹ ہم ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں ہم ایٹو سی کی نوڈ ڈیلیٹ کرتے ہیں اور پھر ابجیکٹیب کیا رکھیں گے کہ سٹارٹ یور جرنی فرم آم سی یا ایچ کر لینے یا آئے کر لینے جو بھی آئے کر لینے ٹھیک ہے سٹارٹ یور جرنی فرم آئی اور ہمیں جانا ہے اے پہ یا ایچ سے ہمیں اے پہ جانا ہے سیپ سے ہمیں اے پہ جانا ہے انہیں ریورس بھی ہم کر سکتے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری یورسٹک یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی جہاں آپ فارورڈ جا رہے ہیں نا وہی راستہ ریورس بھی آتا ہے جی ٹو آئی ایچ سی اور اے تو اگر میں کہوں مجھے سی سے اے پہ جانا ہے تو دیکھیں سٹریٹ آف فارورڈ طریقہ تو یہاں دیکھ رہا ہے ہمیں اپٹیمل کیا ہے بھئی سی سے بی پہ جائیں بی سے اے پہ چلے جائیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو ہر کیس میں تو کارگر نہیں ہوگا اگر میں بات کروں آئی سے اے تک جانے کی تو آئی سے آئی سے بیسٹ روٹ کیا آئی ہے ایک ڈیٹرمنٹ کیسے کریں گا بھئی آئی سے ایچ جا اور پھر ایچ سے سی اور پھر سی سے ایک اور بس لیں بی اور پھر بی سے ایک اور بس لیں اے ہم یورسٹک میں کیا کہیں گے آئی پہ بیٹھے آپ اور آئی کے بھر کوئی لاس سٹاپ پہ اتر گئے جو کہ جے ہے اب جے سے کوئی بس کوئی روٹ ایسا ڈھونڈے جو آپ کو اے تک لے کے جا رہی ہوں یہ ہے ایک چلی ہمارا ہماری یورسٹک جو ہم ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں تو واپس ہاتا ہوں میں ہے الگردم پہ الگردم میں کیا لکھوں گا اس یورسٹک میں بسکلی وہی وہی پرانی کچھ چیزیں تو ٹرم کچھ چیزیں تو ریپیٹ ہوں گی ایز اٹس یعنی کیا ہم کہتے ہیں ہی سٹارٹ ٹھیک ہے ادھر وائز سے سٹارٹ کرنے ادھر وائز سے ہم بات کرنا شروع کریں گے تو مین کیس ہے نا ادھر وائز کیا کریں گے ادھر وائز ہم کہیں گے آئٹریٹ ڈم میپ اے ایم اور ہر وائنٹری جس کے اندر جو جس جس میں موجود ہے ہر روٹ جس کے اندر ایس موجود ہے اس کے ٹرمین ایس تک ہم جائیں گے ٹھیک ہے مطلب مطلب فر آل بھول کر دو اس کو اور اس کو جدو ایم فر آل انٹریز در کنٹین آہ سٹارٹ اندیر روٹ کیا کرنا ہے آہ ہم کہیں گے نوٹ سٹارٹ سٹارٹ تارٹ روٹ شخص شخص ٹھیک ہے اب دو جو اندرلوپ اس کے اندر کیا کر رہے ہوں اندرلوپ اچھا اب آپ دیکھیں ٹرمینس سے ہمیں الٹا جانا ہے ریورس آرڈر میں جانا ہے تو ہم یہ کہیں گے نا ری آرڈر دا سٹاپس ان ٹھوٹ ان ریورس سو ہے دو بار آ یہاں پہ آہ ایک بار بار ایکسپلین کروں تاکہ یہ چیز ہے نہیں جائے ذہن سے مجھے آئی سے لے کے اے پہ جانا ہے ٹھیک ہے یا آئے اے سے چلو کے ہی کرلو اے سے کے پہ ہی جانا ہے ہم کہیں گے بھئی پرانا پہلے تو یہی کر رہا تھا ریورس کر لیا ہے انپوٹ نہیں اے سے کے پہ ہی جانا ہے ٹھیک ہے ہم بول گیا رہے ہیں اے کے ملول آخری سٹوپ پہ چلے جاؤ کس روٹ کے آخری سٹوپ ہر روٹ جس کے اوپر اے آر ہے فارجمپل ایف الیون ہے ایف الیون کا آخری سٹوپ ہے جے اب اگر ہماری جے سے مجھے دیکھنا ہے کہ کوئی روٹ جا جے بکمز مائی آہ یہ اس کا ٹرمینس ہے نا ایف الیون کا تو ٹرمینس ہے لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے جے سے کیا میں کیا پہ جا سکتا ہوں جو اس کا جو ڈیزائر روٹ ہے ہاں تو میں جا سکتا ہوں اچھا لیکن اب آپ یہ بولیں کہ بھئی یہ ریورس میں تو نہیں جا رہا اگر میں کہہ رہا ہوں اے سے لیکن میں آئے تک چلا یا جے تک چلا اور میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اب جانا ہے مجھے کی تو بات تو تب ہوتی نا کہ میں جے سے ریورس آ رہا ہوں اور پھر میں کیے تک پہنچ رہا ہوں یعنی ایدھر بھی مرے پاس فرنٹ کا بھی روٹ اوپن ہونا چاہیے بیک ورڈ بیک ورڈ بیک ورڈ روٹ بھی ہونا چاہیے دا ہول پوائنٹ اس کے میں بات کروں ٹرمینس کی ٹھیک ہے ٹرمینس یوشول ہی ہوتا ہے ہمارا بلکل شہر کا دوسرا کولا تو ایس چانسز ہیں کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ فارورڈ میں بھی روٹ ہو لیکن یہ بھی چانسز ہے کہ آپ میں بس بیک ورڈ بھی روٹ ہو تو میں بیک ورڈ بھی ری آرڈر کر رہا ہوں لیکن فارورڈ بھی میں آٹریٹ کروں گا سمطلب کیا ہے بھائی پہلے میں دیکھوں گا کہ اے سے میں چلا تو یا جے یا جے سے فارورڈ میں کوئی اور موجود ہے روٹ کے کی طرف اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے تو جے سے پھر ریورس آ جاؤ کہیں اب بالفرض میں یہ ہٹا دوں یہ ہٹا دیتا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں مجھے جا پہنچنا ہے بھائی بی تک اے سے بھی جانا ہے اب کیا کرو گیا ایف الیون پہ اے سے سی سی ٹو ایچ ایج ٹو آئی اور یہ جے اس کا ٹرمینس ہے ایف الیون کا ٹرمینس پہ آگئے اب یہاں سے آپ کو ریورس جانا ہے جے ایف ڈی اور بی تو یہ ہے ہماری یورسٹک جو ہمیں انیبل کرے گی ہم ریورس بھی جا سکے اور فارورڈ بھی دیکھ سکے ٹھیک ہے تو یہاں میں نے کہا کہ رینر انر آئیٹریٹر فر میپ ایم لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بھی کام کروں گا میں یہ بھی کہوں گا چیک ایف دیر ایز آ ڈائریکٹ روٹ ڈائریکٹ روٹ a list of rounds containing first path from start to t and second from t to destination یہ بھی نہیں ہو اگر یہ بھی نہ ہو otherwise اب میں بات کروں ریورس آرڈر میں جانے کی n this reverse route search for destination d if a t exists in the route and t also exists on the same route then return again listen اس کو بہتر طب یہ ہے return union of first path from start to t and once again اس کو ہم کیا s کی ٹرم دے دیں second path from terminus to destination term سے اتنا فارق نہیں بڑھتا اس کو پڑھا کر لو اب ہم آتے ہیں اس کی سیوڈو کوڈ پہ سیوڈو کوڈ کا نام کیا رکھیں پہلے جو ٹرم میں اس کو fund ڈووٹ آہ وایا آہم کیا بولو ٹرمینس ٹرمینس اور باقی اور کچھ میرا چینج نہیں ہونے والے اس میں ٹھیک ہے اچھا پہلے تو شارٹ سوٹ ڈھونڈ 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 نہیں ملے تو کیا کرنا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ اچھا اب اس کے بعد مجھے ایک آٹریٹر لگانا ہے ریپیٹ وائل آم آئی از لیس دن ایکل ٹو جو ہم یوز کرتے ہیں سائز آف ام اچھا اے میں نے ڈیفائن نہیں کیا آئے آئے سوٹ آئے آئے ریپیٹ کرنا ہے یا ریپیٹ کرنا ہے پہلے ہماری ٹرمز چلی آ رہی ہیں میں پہلے ارے لے لوں گا جس کے اندر روٹ موجود ہے اور پھر اس کا میں انڈیکس لے لوں گا سٹارٹ کا یہ میرے پاس تین چار انڈیکس آئیں گے تو بہتر یہ ہے کہ آئی اور جے میرے پاس انڈر لوب بھی ہوگا جے تو میں یہ ٹرم اے بی سی ڈی کو ڈی نوٹ کر رہا ہوں سمال اے بی سی ڈی فر انڈائیس آہ سو انڈیکس آف سٹارٹ ان اے چلو ہوں اگر مل جاتا ہے تو کیا کرنا ہے ایف اے ایس نوٹ ایکل ٹو نل دیکھیں یہاں میں کہہ رہا ہوں نوٹ ایکل ٹو نل چھوٹی سی ٹپ الگویتھم سیڈو کوڈ میں تو نل کا مطلب یہ ہے کہ ملا نہیں ہوئی آپ کو انڈیکس اب وہ سی لینگویج ہے یا کوئی بھی لینگویج ہے وہ کو اگر مائنس ون فارجامل ریٹرن کرتی ہے انڈیکس نوٹ فاؤنڈ کی اگر کیس میں مائنس ون ریٹرن کر رہی ہیں تو یہاں بھی مائنس ون سمجھ لیں لینگویج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے سیوڈو کوڈ کس وجہ سے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوڈ میں بھی آپ کے پاس نل ہی آ رہا ہوگا تو خیر آگے بڑھتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اگر اے نل نہیں ہے یعنی سٹارٹ مل گیا اس میں پہلا پاتھ آگیا جس کے اندر ایس ہے تو ہر پاتھ جس کے اندر سٹارٹ موجود ہوگا اس کے لئے یہ کام ریپیٹ کریں گے کیا کام ریپیٹ کریں گے اس میں پہلا کام کیا ہے دیکھیں گے ڈائریکٹ ٹو ٹی سے ڈیسنیشن ہے یا نہیں ٹھیک ہے یعنی سٹ آر دوبارہ نیوز کرتا ہوں لیو بھائیڈ ٹرمینس کے لئے میں ایک ویریبل لے لیتا ہوں اس کو ٹی کہہ دیتا ہے ہم نے جو ٹرم یوز بھی کیا ٹرمینس کے لئے تو لاسٹ انڈیکس ہوگا نمائنس ون کر لیتا اس کو بسکلی جو بھی ہے نمائنس ون جو بھی آپ کی انڈیس بسکلی آخر یا ایٹم ہے اس ارے کے اندر اور اس قومی ڈھونڈنا ہے اب یہ مل جاتا ہے سے کیا کرنا ہے ایف آر ایس فاؤنڈ دن ووٹ سیم پہ ہمیں ریٹرن کر دینا ہے کیا آہ ایم آف آئی اور یونین آر اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کریں ایسا تو ایسا تو ایسا میں جانی ضرورت ہی نہیں کہ میں ریٹرن کروا رہا ہوں ایسا ہی چلنج اس فور سیک آف اب مجھے کرنا ہے روٹ کو ریورس کون سے روٹ کو آہ بیسکلی میں ایک انہر لوب لگا رہا رہا ہوں اور انہر لوب میں میں ابھی تو کیا بولا فائنڈ شارٹس ٹھوٹ فرم ایم میپ میں ٹی سے لے کے ڈی تک تو یہ فائنڈ شارٹس ٹھوٹ خود اپنے اندر ایک روٹ ایک لوب رکھتا ہے جو چیک کر لے گا آہ فارورڈ ڈائریکشن میں لیکن اگر اب میں بات کروں ریورس ڈائریکشن کی تو مجھے ایک انہر لوب لگانا پڑے گا بتاؤں گا ریپیٹ وائل once again اب میں لے لوں گا جی آہ جی is less than equal to for all for all values of m ٹھیک ہے کروں گا کیا اس میں ہمیں چاہیے آہ ایک ریورس order میں ہم ریورس order میں ہمیں چاہیے روٹ ٹھیک ہے اچھا تو میں کام کرتا ہوں ڈا ہے ڈا 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 ڈیو ورس آف ووٹ یہ ایم آف کے کا روٹ ایم آف کے کے روٹ کو ریورس اس ایریا کو ریورس کر کے کیوں میں سیف کر دی اب اسی حساب میں جیسے بھی ہوگا ہم دیکھیں ان کے بعد میں اب جب ہم نے ہر روٹ ریورس کیا تو اس روٹ میں ہمیں فائنڈ کیا کرنا ہے جیسا ہمارا الگرام بتا رہا ہے ہمیں inner loop ہمیں رن کرنا فور ایری انٹری ان ایم اور ان دس ریورس سوٹ سرچ فر دیس نیشن ڈی ایف دی اگزیس سنگا روٹ ان تی آلسو اگزیس ان دس ایم روٹ دین ریٹن یونین مطلب کیا ہے میں سرچ کروں گا بی بی کیا ہے انڈیکس آف وارٹ ان کیو انڈیکس آف مجھے مجھے اب ترمینس سے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے نا تو میرے بات سے ایک انڈیکس آ گیا اور ہم مجھے ترمینس کا انڈیکس چاہیے اب دیکھیں ترمینس کا انڈیکس انڈیکس یہ نہیں کنفیوز ہو جائے کہ بھئی یہ ترمینس کا انڈیکس تو نون ہے لاسٹ آئٹم آؤٹر لوپ کے لئے اب دوبار آئٹر لوپ چلا رہے ہیں یہ چیز مکس اپنا ہو جائے ہمیں ایک یہ جو ترمینس جو آؤٹر لوپ میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا انر لوپ کے اندر اس کی پوزیشن چاہیے کیونکہ میں ایک ڈیفرنٹ ریورس میں پاتھ سرچ کر رہا ہوں تو now i'll say if um b is not equal to null and c also not equal to null then اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے مجھے ایک پاس مل گیا ہے جو ترمینس سے جو جو جس کے میں بات کروں یہاں ترمینس یہاں سے ایک اور کوئی روٹ مل گیا ہے جو مجھے ٹیس نیشن ہوتے لے جا رہا ہے تو میں وہی روٹ کوئی کیا ہوا ہے ریٹن کروا دوں گا ریٹن کیا کروا دوں گا ریٹن م ایم آف آئی یونین ایم آف ج یہ کہاں سے آگیا ج کیا تو پہلا روٹ میرا آئی ہے دوسرا روٹ میرا ج ہے ہے الگورتم ایک نظر مجھے میں پاست کر دیتا ہوں میں تھوڑا سا ویریفائی کر دوں گا یہ یہ تھوڑا سا ٹریکی ہے چلی ہمیں انٹرنلی ویریفائی کر لیا ہے this is looking fine تھوڑا سا آپ بھی ڈرائر ہیں ہمیشہ کیا کریں اپنے الگورتم جو بھی سیٹو کو لکھیں ہیں ہم آجاتے ہیں کوڈ کے اوپر ٹریکٹ لی اور پہلے ہم انپٹ ڈیفائن کر لیں گے کہ ہم ایکسپیکت کیا کر رہے ہیں ہم ایکسپیکت کر رہے ہیں کہ فارجمپل ہم ا سے آئی ٹھیک ہے ایٹو آئی چلتے ہیں ایٹو آئے جانے کا فائدہ کیا ہوگا ایٹو آئے جانے کا فائدہ ہی ہوگا کہ ڈیریکٹ ٹوٹ نہیں ایٹو آئی ڈیریکٹ ٹوٹ موجبوت ہے سمتھین ایلس میں کہہ دیتا ہوں بی سے آہ بی ٹو آئی بی ٹو آئی کوئی روٹ موجود نہیں ہے کہ میں بی سے اگر جا رہا ہوں اصل میں بی سے آئی میرے لیے ایک اچھا اس لیے بھی ہے کہ اگر میں اس کو انوار کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں بی سے آئی ڈائریکٹ تو روٹ نہیں ہے ان فیکٹ بی کا کوئی نیبر بھی نہیں جا رہا آئی لیکن ڈی سے بھی ڈائریکٹ پاس نہیں ہے آئی ایف سے بھی ڈائریکٹ نہیں ہے جے سے بھی ڈائریکٹ پاس نہیں ہے تو ہمیں ہر حالت میں بی کے تیرمنیس تک جانا پڑے گا جے اور پھر جے سے ریٹرن آئی پہ آنا پڑے گا یہ ہے ہمارا اصل ڈائریکٹ تو اس کو میں کومنٹی کر دوں گا کومنٹ آٹی کر دیتا ہوں بلکہ نہ بھی کریں کیا فرق نہیں پڑتا ہوں تو ہمارا ہوئی ڈیسائٹ کرے گا سو آئی مولتو نو سے بی سے مجھے آئی آئی جانا ہے اور اس کو میں کہتا ہوں فائنڈ ڈوٹ کیا ٹرمنیس ہی نوٹ کیجئے گا کہ میں کتنا فریقوینٹلی ری یوز کر رہا ہوں اپنے کوڈ کو تو کچھ بیس پیکٹسز بھی یہاں پہ آپ کے سامنے رہیں کوڈ اس فارم میں ہی لکھیں کہ وہ زیادہ زیادہ آپ اسے ری یوز کر سکے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر مجھے کیا کچھ کرنا ہے یہاں تک پہنچ آنے ہی نا تو میرا الگورتم کیا کہتا ہے الگورتم کہہ رہا ہے پہلے شرٹس بات روٹ دیکھ لو اگر ٹھیک مل جائے ٹھیک ہے اگر بڑھ جاؤں آگے بڑھ جاؤں سے مراد اس لوپ کے اندر آ جاؤں اصل تو ہماری جو جان ہے وہ یہ لوپ یہ ہے اس کو میں اس طرح سے سپلٹ کرتا ہوں سکرین کو کے وزیبل لو میلے لیے الگورم مجھے کیا چاہیے مجھے کیا چاہیے مجھے اے تو خیر میں نہیں ہے اسیو ٹھیک میں نے لیکھا یوں نو کہ اس سے کیا مراد ہیں میں ڈائریکٹلی کال کروں گا میں کہتا ہوں اے اس اکوز ٹو یہ جو انٹری ہے یہ انٹری سائی لگل نہیں ہے اس کو رہاں array.index of root.root start اب اگر array جو ہے وہ minus 1 ہے تو کوئی بات نہیں continue کردو ٹھیک ہے. ۱۶ ۱۶ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ بھی سلیں اثر ۵۶ مجھے بلی لے لے انپٹر ٹر منس ٹر منسس میں سے اگر میں کہوں گا ہا ٹرنح ڈوٹ ٹر منس ایسے ہمارے پاس ہے اس کو کو کا شکل ہو گا نیدہ تقول ہوں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا ضرور اوکے آہ terminus تو میرے پاس آجا گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں سب سے پہلے میں ڈائریکٹ فاسٹر سلوٹ نکالی ہی کوشش کر رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا again found is equal to find shortest route from terminus to destination اگر اب بھی مل جاتا ہے تو return found ٹھیک ہے ڈائریکٹ ٹوٹ اگر مل جاتا ہے تو return found لیکن return سے found نہیں ہوگا اب یہاں پہ union ہوگا تو جس طرح سے ہم نے پہلے یونین کیا تھا first اور first میں میں نے ایڈ کر دیا found کو first میرے پاس کیا تھا first روٹ یہ ہی روٹ ہے itself تو میں نے کہہ دوں گا new list اور first dot add add range found یہاں پہ میں روٹ دے رہا ہوں start آہ ڈالیا ڈالیا کروں ڈالیا 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 بھی ڈالیا لیکن اگر یہ بھی نہیں ہوتا مطلب فارورڈ پاتھ نہیں ہے میرے پاس ٹرمینس سے فارورڈ پاتھ نہیں ہے تو مجھے ریورس پاتھ چاہیے اب میں آ جاؤں گا اس سٹیج کی طرف جو میری ایکچل یوریسٹک ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں فوریچ اگین فوریچ اور ٹو کر دیتے ہیں اس کو in map to what سب سے پہلے تو مجھے چاہیے ایک ریورس ہے تو میں اسی کو ہوسٹ کر دوگا چاہیے آٹھ روٹ ڈٹ ریورس ڈٹ ڈڈو اے کے لئے یہ جھو روٹ تھا اس کا گناہ ریورس کر دیا دہتا ہے اب مجھے چاہیے آں 플�یер اور سی این ڈیکس بی اور سی چاہیے اینڈی ایک اینڈیکس بی کیا ہے ڈیسٹینیشن اور سی ہے ڈر منس تو انٹی جب b is equal to array dot index of root two dot root سب سے پہلے چاہیے دستینیشن کا اور اسی طرح سی مجھے چاہیے terminus کا terminus کس چیز کا root outer loop کی terminus کا اب یہ دونوں اگر if b is greater than equal to zero and c is also greater than equal to two اب میں کہہ رہا ہوں مجھے union return کرنا ہے کس کا outer loop جو root ہے یہ اور inner loop یہ تو میں کہوں گا آپ کو گفت کرنا چکے جو پہلے چکے جو پہلے چکے ہمارے چکے چکے آپ کو گفت کرنا یہاں پہ بھی میں کیا کر رہا ہوں چلو پر جانے لے تھوڑی چی پریکٹیسز جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ بیس پریکٹیسز کو میں فالو کروں سی شاپ کی آہ you can figure out میری بہت اچھی نہیں ہے سی شاپ اچھا بہت اچھی تو چھوڑا اچھی بھی نہیں ہے رن کر کے دیکھ رہے ہوئی ہیں بی سے آئی جانے ہیں ایکس ٹو مجھے پہنچا رہی ہے بی سے اچھ اور ایف ایلیون اچھ سے آئی لے گے جاری ہے let's see ہوا کیا ایکس ٹو میں بی سے اچھ ٹرمینس چلا گیا اور ٹرمینس سے ہاں ڈریکٹ بات ایکزیس کرتا ہے دیکھیں یہ کنڈیشن بھی چیک ہو گئی لیکن اب مجھے نیکسٹ اس کے ساتھ کرنا ہی ہے کہ بھئی ویل فرز یہ ہے ہی نہیں یہ بات ایف ایلیون کا ایکزیسٹ نہیں کرتا بلکہ ایکس ٹو ایکزیسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اب کیا کریں گے بی سے جے پہ اور جے سے آئی پہ جانے چاہیے ریورس میں وہ مجھے جے سے آئی ایف الیون بھی ملا جے سے آئی ایف ایٹین میں ملا ایدھر بھی ورکس میں دوبارہ رن کرتا ہوں ملے والی ملے ویسے نیکی ڈیٹا اچھا اب آگیا ہے معاملہ ڈی بگنگ کا چلیں let's find out کہ ہمارا بگ کدھر exist کرتا ہے اتنا تو پتا ہے کہ بھائی یہاں تک solution نہیں ملے ڈیٹ اتنا دن فگر آؤٹ کسی تو کیا ہوگی ڈیٹس کانا سے آ رہی ہے ڈیٹس ڈیٹس آہ ڈیٹس ڈیٹر 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 ڈیٹس تو سب صحیح جا رہا ہے یا تو یہاں پہ ہے میرے یہاں تو نہیں ہونے چاہیے اس پہ دیکھ لیتے ہیں اور یہاں دیکھ لیتے ہیں F5 F10 نہیں اس کے ساتھ ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ ایشو ہے ہاں کیا ایشو ہے F5 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 مہم وہی فورہل اور پھر ایف ایلیون ایو پھر ایف ایف ایلیون میں ایف کی ایف ایلا دیکھیں اچھ ٹوہہ یہ وہی مسئلہ دوسرا آپ میکنی یہ جب میں اٹھر کروار ہوں یہاں پہ تو میں نے ریورس کر لیا جلو اس کو پروپرلی کرتے ہیں روٹو مجھے بیسکلی ریڈیفائن کرنا ہے وہ ریڈیفائن کان سے ہوگا یہ فارمولا ہے تو اب چونکہ میرا روٹو مل چکا ہے میں کہوں گا روٹو سکپ وارٹ ڈیپ وارٹ یہاں پہ بھی اور سی کی اس طرح یو ضرور کی کیونکہ میں آ رہا ہوں ترمینس سے ڈیسٹینیشن کی طرف ترمینس ہے میرا اور میں نے ریورس کر دیا تو ترمینس ہے میرا سی ہے اور اور یہ بی منس سی بلس ون مل چکا ہے نسلید دو روٹس ہیں جب میں نے یہ کہہ دیا ہے شاہوکے ون موڈ نیو اس لئے ڈفائنس کرنا پڑے گا نیو اس لئے ڈفائنس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کام میں کنسٹرکٹر میں کروا رہا ہوتا ہوں سیٹ کرنا اوریجن سیٹ کرنا دو اس ویہ سے میں نیا اوبجیکٹ بھی پاس کر دوں اب میرے باہر بیلکو سہی ہے تیک 4L from a to j which includes four steps and then take f11 from j to y which includes one stop one stop یہ یوریسٹک بھی میری کام کرنا شروع کر دیا اس نے بھی جب میرے پاس اچھے خاصے سولیشنز جمع ہو گئے ہیں جسی c to g b to f j b to i جتنے ہم نے دیکھے بہت سارے سولیشنز اس کے اور آخر میں ہم میں ایک یوریسٹک اپلائے کی جس میں میں ٹرمین ایسس کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اچھے جناب واپس آتے ہم اپنے ڈاکیمنٹ کی طرف یہ ہوگی ہے چودھا سولیشن جو اگر اس سے کسی ایس کو دیتے ہیں فائنڈ ڈر روٹ ہوایا ٹرمینس چلے ہوں نیکسٹ موسیقی